اعوذ باللہم نشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم کرتے ہیں اب دوست اب آپ کو پاک فارم افیشل پر امید کرتے ہیں تمام صاحبان خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے برڈز کو اپنے ایجزو ایمان میں رکھے آپ میں سے کافی سارے بھائی انکی بیٹرز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اور آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کے اوپر ہم لوگ یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اور اس انکی بیٹرز کے سٹرکچرز آپ کو یہ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں ہر قسم کا انکی بیٹر آرڈر پر یہ بھائی تیار کرتے ہیں یہ ریفرنس ویڈیو ہے ہمارے پاس انکی بیٹرز نہیں ہیں گجرا والا میں یہ بھائی ہیں انکی بیٹرز کنسٹرکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ انکی بیٹرز کی اے ٹو زیڈ نالیج ہے ان کو اور اس میں آپ ہر قسم کی بریڈ کے مرگیوں کے ہر قسم کے پیٹ کے انڈے ہاج کر سکتے ہیں تو آپ کو تیس انڈوں سے لے کر دس ہزار بیس ہزار انڈوں تک بھی انکی بیٹرز ملیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آگے چل کر ویڈیو شیئر کرتا ہوں یہ انکی بیٹرز کے سٹرکچرز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور یہ بھی انکی بیٹر اویلیبل ہے ڈول باڈی سنگل باڈی فلوی آٹومیٹیک اور سمی آٹومیٹک اویلیبل ہیں یہ آج رولنگ ٹری بنائی ہے میں انشاءاللہ یہ میں امیدہ اس میں یہ پچاس اگس تیس سے پچاس اگس والی یہ تیار ہو رہی ہے اس میں یہ دیکھیں یہ اس کا فریم ہے یہ نیچے رولنگ ٹریس بغیرہ کے اندر ٹائز ہوگا رہا لگے ہوئے ہیں ادھر موٹر لگے گی جو رولنگ ٹری میں استعمال ہوتی ہے یہ دیکھیں کتنا سموتھلی چل رہا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ جو ایک فسلت ہے نا وہ ایک فسلے گا نہیں اس کی کنسٹرکشن میں اس طرح کی کر رہا ہوں کہ ڈیزائن اس طرح کا بنایا کہ اس میں ایس کی جو رولنگ ہوگی نا وہ ایک اپنی مقدار سے ہوگی اس کے اندر وہ سٹکس لگیں گی یا پلاسٹک کا پائپ یا میٹل کا پائپ لگے گا جو تقریباً ڈیزائن اس طرح کی جارہی ہے کہ کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں رولنگ ٹری میں ایک فسلتا ہے اس میں نہیں فسلے گا کیونکہ یہ جونس آیس کا ڈیزائن یہ دیکھیں کس انداز سے میں نے کیا ہوا ہیں یہ دیکھیں پور ویلز لگے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ مٹیریل دیکھ سکتے ہیں فل ہارڈ آجے سکلو لگے ہوئے ہیں یہ چلے گا اسے ادھر موٹر لگے گی تو وہ گئر سسٹم بنا کے میں اس کا لگا دوں گا انشاءاللہ موٹر مل نہیں رہی تو دیکھتا ہوں موٹر کب تک دید کے بعد یہ انشاءاللہ مل جائے گی تو یہ دیکھیں یہ مٹیرل یہ میری بکشاب ہے ساری علی پر چٹھا گجران والا زلہ میرا تو دیکھ سکتے ہیں یہ مشینز ہیں لیتھ مشین مطلب یہ شیونگ مشین ہے یہ یہ کٹنگ مشین ہے تو یہ میرا سارا دعام سیٹ اپ ہے جی میرے بھائیوں یہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے ان کی شاپ بغیرہ بھی آپ نے دیکھ لیے گجران والا میں اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو ہماری ٹیم سے آپ پر رابطہ کریں آپ کو فل لوکیشن بھی مل جائے گی ایڈریس مل جائے گا ان کا ٹھیک ہے اور آپ نے کوئی بھی انکیو بیٹر بنانا ہو کسی بھی قسم کا فلی آٹومیٹک سیمی آٹومیٹک تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا آپ کے اکارڈنگلی آپ کو کس موٹیف کے لیے چاہیے یہ بھی ہمیں بتائیے گا اور ڈول باڈی سنگل باڈی ہر قسم کے انکیو بیٹرز جو ہیں وہ آرڈر پر بنواتے ہیں ریڈی میٹ نہیں ہوتے کیونکہ ہر کسٹمر کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ انکیو بیٹرز آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ کافی جو ہیں ان میں سیمی آٹومیٹک آتے ہیں فلی آٹومیٹک مینول آتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ کیٹگریز ہیں فلی آٹومیٹک میں آپ کے انڈے بھی خود با خود ریٹیٹ ہوں گے سیمی آٹومیٹک میں جو ہے انڈے آپ آپ نے خود ریٹیٹ کرنے باقی سب کچھ خود کنٹرول ہوگا ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی اور جو مینمل ہوتا ہے اس میں سب کچھ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ آرڈر پر بنوا سکتے ہیں ٹھیک ہے گروپ وٹس اپ ہمارا جوائنگ کر لیں اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ برشانی ہے اور ان کی بیٹرز کے بارے میں تفصیلات جانے کے لیے ہے ڈسکرپشن میں ایک نمبر بن ہوا ہے اس نمبر بھی آپ رابطہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو a to z ان کی ڈیٹیلز مل جائیں گی ٹھیک ہے تو ان کی بیٹرز کی prices کی بات کی جائے تو وہ بھی ڈسکرپشن میں pin کر دی گئی ہیں اور آپ prices بھی جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں کھول کے دیکھ سکتے ہیں ان کی بیٹر کی کیا price ہے اس کے علاوہ آپ ہم سے رابطہ کریں privately order پر آپ کو ان کی بیٹر بنوا کے دیے جائے گا آپ کو ان کا نمبر بھی شیئر کر دیے جائے گا جس سے آپ ان سے خود رابطہ کر کے کر آپ ان کا shop visit کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خود بنوانا چاہیں کسی طریقے سے لکڑی آپ کے پاس ہے تو بنوانا چاہیں اس حساب سے وہ بھی آپ کو facility provide کر دیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے دیجئے جازت میں ملتا ہوں آپ کو next ویڈیو میں اللہ حافظ